وزیراعلا ریوند ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کا نشانہ ریاست کی سترہ لوگ سبا نشیستوں میں چودہ ہیں تاہم پارٹی کو دھرے عدد میں نشیستیں حاصل ہوں گی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے عوام کے بارے میں وہ جانتے ہیں بی جے پی کو تلنگانہ سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم موڈی نے لوگ سبا کے بجٹ سیشن میں یہ کہا تھا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دے کر کانگریس نے بڑی یہ غلطی کی تلنگانہ کا درجہ دلانے کے لیے دروازے بند کر کے بل کو منظوری دی گئی ماں کو ہلا کر کے بیٹی کو بچایا گیا یہ باتیں تلنگانہ کے عوام یاد کر رہے ہیں موسیقی کانگریس پارٹی تلنگانہ دے کر بہت غلطی کیے دروازے بند کر کے بل پاس کیے اور ماں کو مار دے کے بیٹی کو بچائے یہ سب سارے باتیں تلنگانہ جنتا بھی یاد کر لے رہے ہیں ابھی جو تلنگانہ کے کلاف آواز اٹھائے وہ نرندر موڈی جی کو تلنگانہ میں ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے سابق وزیرحالہ و بی آر ایسر براچ اندر شکھرہوں نے موڈی حکمت اور بی جی پی پر شدید تنقید کی انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بیکار ملک ہے بی جی پی بالخصوص موڈی پاکستان کا نام لے کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امبانی اور اڈانی کی جانب سے ان کی پارٹی کو ٹیمپو میں رخم بھیجنے سے متعلق الزام کی تحقیقات کے لیے سی بی آ یا ای ڈی کو بھیجیں وزیراعظم نے تلنگانہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیوں راہول گاندی اب اڈانی اور امبانی کا نام نہیں لے رہے ہیں کیا انہوں نے ان سے رخم لے لی ہے وزیراعظم پر تنس کرتے ہوئے راہول گاندی نے ایک ویڈیو پیام میں سوال کیا کہ کیا موڈی ان تاجرین کی جانب سے پیسے بھیجنے کے بارے میں اپنا شخصی تجربہ بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ موڈی نے دو تاجروں کو جتنا پیسہ دیا ہے کانگریس پارٹی وہ پیسہ ہندوستان کے عوام کو مختلف اسکیموں کے ذریعے دے گی جس کا وعدہ کیا گیا امبانی اڈانی امبانی اڈانی امبانی اڈانی درائیت ساہجہ دے گوشت کریں اس چناؤں میں یہ امبانی اڈانی سے کتنا مال اٹھایا ہے کالے جن کے کتنے بورے بھر کر کے روپیے مارے ہیں کیا ٹیمپو بھر کر کے نوٹے کانگریس کے لیے پہنچی ہے کیا کیا سوادہ ہوا ہے نمزکار مودی جی تھوڑا سا گھبرائے گئے کیا نورملی آپ بند کمروں میں اڈانی جی امبانی جی کی بات کرتے ہو پہلی بار آپ نے پبلک میں اڈانی اڈانی امبانی بولا اور آپ کو یہ بھی معلوم کہ یہ ٹیمپو میں پیسہ دیتے ہیں کیا یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کیا ایک کام کیجئے سی بی آئی ڈی کو ان کے پاس بھیجئے نا پوری جانکاری کریے انکوائری کرائیے جلدی سے جلدی کرائیے اور میں دیش کو پھر سے دھورا کے کہہ رہا ہوں جتنا پیسہ نریندر مودی جی نے ان کو دیا ہے نا اتنا ہی پیسہ ہم دھندوستان کے گریب لوگوں کو دینے جا رہے ہیں مہالکشمی یوجنا پہلی نوکری پکی یوجنا ان یوجناوں کے مادیم سے کروڑوں لاکپتی بنائیں گے انہوں نے 22 اربپتی بنائے ہیں ہم کروڑوں لاکپتی بنائیں مہاراشتہ کے امرویتی کی بی جی پی امیدوار نونی ترانہ نے انتہائی خابل اعتراض بیان دیتے ہوئے کہا کہ اکبر الدینویسی کہتے ہیں کہ پولیس کو پندرہ منٹ کے لیے ہٹا دو ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم کو پندرہ منٹ لگیں گے اگر پولیس کو پندرہ سیکنڈ کے لیے ہٹا دو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے صرف پندرہ سیکنڈ 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 کافی ہیں انہوں نے بی جی پی کی حیدرباد امیدوار مادوی لطا کی تائید میں منقضہ ایک جلس عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ انتہائی سنگین اور خابل اعتراض ریمارکس کیے مادوی لطا کی تائید میں مادوی لطا کی تائید میں بیریسٹر آسدودی نویسی ایم پی وہ صدر کلہین مجلی سے اتحاد مسلمین نے امرواتی کی بی جے پی امیدوار نونی ترانہ کی جانب سے گزشتہ روز ہیدرباد میں دیئے گئے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی سے خواہش کی کہ وہ پندرہ سیکنڈ دے دیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے اخلاق مختار پہلوخہ رغبت کا حال کریں گے موڈی جی کے پاس اختیار ہے وہ پندرہ سیکنڈ دے دیں پندرہ سیکنڈ نہیں بلکہ ایک گھنٹا لے لیجئے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں کتنی انسانیت باقی ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دہلی میں وزیراعظم آپ کے ہیں رسس آپ کی ہے سب چیز آپ کا ہے آپ کو کس نے روکا ہے پندرہ سیکنڈ چھوٹے نے کہا پندرہ منٹ ہم کہہ رہے ہیں موڈی جی کو بلکہ سیکنڈ دے دیجئے موڈی جی بلکل پندرہ سیکنڈ دے دیجئے آپ کیا کریں گے اخلاق کا حال کریں گے جیسا مختار کو کیا ہوئی کریں گے یا پیلو موڈی جی کے پاس سیکھتیار ہے دیجئے جی پندرہ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ دے دیجئے ہم بھی دیکھنا چاہ رہے کہ آپ میں کتنی انسانیت باقی ہے یا نہیں کریے پانڈر رہا ہے پانڈر رہا ہے میں آپ کو دیار ہے لیکن یہ پانڈرہ جب شروع ہوا نہیں 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 دیکھئے نہیں دیکھئے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کریے آپ کو اپن وال کر رہا ہے ٹھیک ہے کریے آپ پندرہ آپ کو بللی میں پندرہ منتری آپ کا رسی آپ کی سب چیز آپ کا کریے پندرہ آپ کو ملتے کیوں ہے کریے نا بلکہ ہم کو بتا دیجئے کہا آپ جانا ماجاتے ہیں کریے کیا ہے ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ اگر جو ووٹ ایم آئیم کو جائے گا وہ پاکستان کو جائے گا جو ایسا ہے نا کہ 2014 میں مرندر موڈی افغانستان سے اچانک نواز شریف کر میں لائٹ دیکھے اتر گئے بن گلائے محمال بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ پہنچ وہ کیا تھا ان کو جتنے مسلمان نظر آتے ہیں بھارت ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے تو یہی رسس کی ایڈالوجی کو ہم کو حرانہ ہے اور ان سے ان کو نفرت ہیں لوگوں کو بھارت کی پروریزم سے اور جو بات پردان منتری کہی چکے ہیں کہ مسلمان گس پیٹی ہیں مسلم مہیلہ ادادہ بچے پیدا کرتے اور ہندو مہیلاؤں کے گلے سے منگل پتر چھنک ان کو دیا جائے گا یہ جیہادی ہیں تو یہی بھاشا پسٹمال کر رہے ہیں نہیں ایک چیز اور ہے کہ جو پندرہ دن کی بات ہوئی ویباد مہا سے شروع ہوا آل پندرہ سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے تو کیا نہیں دیکھئے ٹیٹ ٹائٹ پالی سیکھتے ہیں یہیں کڑے کریے نہیں ہم برے کریے آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا چلیے موٹی جی کو بولیے کہ ان کو پندرہ پی پندرہ نہیں بلکہ پندرہ گھنٹے ان کو مل جا چلیے کر کے بتائیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سابق وزیر و بی آر ایس کے کارگوزار صدر تارک رامراؤ نے کہا ہے کہ وزیراعظم موڈی نے ریمارک کیا کہ اڈانی اور امبانی نے ٹیمپو بھر بھر کر رخم کانگریس کو دی ہے کی ٹی آر نے پوچھا کہ اگر ایسا ہے تو موڈی کی ای ٹی اور سی بی آئی کیوں خاموش تھے کیا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ نوٹ بندی ناکام تی تار کر رامراؤ اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا سابق وزیر جگدی شردی نے کہا کہ کسانوں کے معاملے پر کوئی مفاہ مطل نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ کی سیاست نہیں کر رہے انہیں زور دیتے وے کہا وزیراعلا ریونت ریڈی ریتو بندو اسکیم کو روپنے کے لئے ڈرام میں کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چنور کے ایم ایل اے ویویک ونکر سوامی نے کہا ہے کہ دستور کے خلاف کام کرنے والی بی جے پی کو انہوں نے سنگرانی کالڈریس کے ورکرس کے ساتھ گیٹ میٹنگ منخف کی سنگرانی کے ورکرس کے ساتھ بی آر ایس کی دھوکہ دہی کہا انہوں نے الزام لگایا انہوں نے کہا کہ سنگرانی کالڈریس کی ترخی کانگریس سے ہی ممکن ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ موڈی نے دس سال میں انہوں کو نظر انداز کر دیا موڈی آند راست پڑج لگا موڈی گار آند راست پڑج لگ چاپ کھوڑ اک سار این 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 موڈی گار موڈی گار موڈی من که موڈی موڈی گار که چ عال آ آ موڈی گار که لگ ت موڈی گاری مانکی بات آندہ راسترولا مانکی بات کوڑا ایک ساری موڈی گاری چھونا پڑتے باغ گنٹوں موڈی گارو میر گت پدی سمچرالگ آندہ راستر پرجل کو اجنی آیان چیزیں کابٹی کاؤنگریس پاٹی آندہ راستر پرجل پکشان موڈی گاری چھونا پڑتے آندہ راستر پرجل حق پکشان موڈی گاری چھونا پڑتے 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 کے احساس کمتری میں ڈوپتی خوم کو اٹھانے کا کام بیرسٹر اسود الدین اویسی نے کیا ہے جلہ کرشنا میں آٹھ کروڑوپے کے رخم ضبط کی گئی یہ رخم مناسب دستاویزات کے بغر منتخل کی جا رہی تھی جلہ کرشنا کے گری کپاڑو علاقے میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران یہ رخم ضبط کی گئی جو میدک سے اندرپردیش کے جلہ گمٹور کے پائپس کے لوٹ کے ساتھ جانے والی لاری میں بنائے گئے خفیہ کیابن میں چھپا کر منتخل کی جا رہی تھی احمد آباد میں درگاں حضرت امام شاہ بابا رحمت اللہ علیہ میں خبور کو منہدم کر دیا گیا اور مورتیوں کو رکھ دیا گیا یہ چھس سو سالہ مشہور درگاہ ہے اس واقعے کے نتیجے میں فرخہ ورانہ کشیدگی دیکھی گئی اور سنگباری کا واقعہ بھی پیشا پولیس نے سلسلے میں تیس افراد کو حراست میں لے لیا موسیقی 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 شہر کے نواحی علاقے باچپلی میں امارت کی دیوار کے گر پڑھنے کے نتیجے میں ساتھ افراد کی حلاقت کے واقعے کے سلسلے میں پولیس نے چھے افراد کو گرفتار کر لیا دو دن پہلے بارش کے دوران یہ امارت مزدوروں کے شیٹ پر گر پڑی تھی جس کے نتیجے میں ساتھ مزدوروں کی موت ہو گئی تھی جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تھیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سیٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد